السلام علیکم حیدر ورساب یوٹیوب پیال I hope so you are all in good health سو ناظرین جیسے کہ آپ کو ٹائٹل اور تھامنیل سے معلوم وہ ہی چکا ہے کہ آج میں کرنے جا رہا ہوں اپنا ٹینک بیگ کا ریویو جو کہ ایک یوزر ریویو ہے کیونکہ میں نے یہ ٹینک بیگ کافی عرصہ قبل یعنی کہ دو سال قبل خریدا تھا اور یہ میرا یوزر ایکسپیرینس ہے ریویو جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں without any further ado چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر یہ ٹینک بیگ ہے اور یہ ہے جی فورس گرانڈ کا ٹینک بیگ اگر میں آپ کو یوں کر کے بتاؤں تو یہاں سے آپ کو معلوم پڑے گا ٹھیک ہے جی اور یہ ٹینک بیگ یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفلیکٹر on this side as well اور یہاں پر بھی ریفلیکٹر اور یہ دیکھئے دو سال استعمال کر رہا ہوں اور quality آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیمرا جسٹیفائی کر رہے تو اور آتے ہیں جی یہاں پر front loop کی جانب تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے front pocket اور اس pocket کو اگر میں open کروں تو یہاں پر ہمیں ملتی ہیں جی ایک terminal pocket اس میں آپ اپنے wallet وغیرہ یا documents یا پھر کچھ ایسے card وغیرہ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کا id card وغیرہ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ passive وغیرہ رکھ سکتے ہیں اچھا دوسرا یہ pocket ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر internal آپ کو دو مزید pocket ملتے ہیں ان میں میں عمومان کوئی accessories وغیرہ رکھ لیتا ہوں on the go یہاں پر wallet وغیرہ یہاں پر passive وغیرہ یہاں پر documentation وغیرہ جو بھی چیز آپ کو easily accessible ہو وہ آپ یہاں پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے power bank بھی آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں internal compartment کی طرف so guys here it is یہ ہے internal compartment لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر یہ دکھا دوں کہ اس میں ایک pocket یہ ہے یہاں پر میں smartphone وغیرہ رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر کوئی آپ کا wall point وغیرہ یہاں پھر wires وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک velcro ہے اور اس کے اندر یہاں پہ بھی اچھا space ہے تقریبہ یہ جو ہے deeply پانچ سپریس ہے پانچ سے چھے انچ کا تو آپ یہاں پہ بھی اپنا power bank mobile یا کوئی بھی ایسی وغیرہ بہت اچھے سے رکھ سکتے ہیں documents وغیرہ بھی یہاں پہ safe رہتی ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ تو ہوگے ہمارے تین basic compartments اور ابھی یہاں پہ ایک compartment آپ کو ملے گا front پہ جس کو اگر میں کھولتا ہوں تو یہاں پہ مجود ہے اس کا rain cover اور یہ rain cover اس back کے ساتھ اٹیچ ہے یعنی کہ یہاں سے ایسے یہ دیکھ رہے ہیں اگر میں اس کو کھین چکے تو یہ rain cover باہر آ جائے گا اور یہ back کے اوپر آپ on the go ہی چڑھا سکتے ہیں اگر بارش ہو گئی تو اچھا اب ذرا آپ کو دکھاتا ہوں اس back کی ایک اور خاصیت ویسے تو یہ عموما اب majority of the tank bags میں آپ کو ایسی یہی features ملتے ہیں لیکن یہ standard tank bag ہے اور بہت سے لوگ ابھی بھی یہ tank bags خریدنے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال نہیں رکھتے جو کہ میں آج آپ کو آگے چل کے ضرور بتاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ so guys here it is یہ ہے extendable اور extendable بھی کیسا ہے کہ یہ بھائی لوگ اس طرح extendable ہے ٹھیک ہے ایک bag میں نے دیکھا تھا جو extendable بھی آدھا ہی ہو رہا تھا مطلب اس طرح extendable ہو رہا تھا وہ بسیقلی اس سے چھوٹے سائز میں آتا خیر میں market پہ بہت سے bag لیکن force کا bag دو سال استعمال ہونے کے باوجود ایسی حالت نہیں اب آتے ہیں یہاں پہ جو کہ سب سے important چیز ہے یہ quality آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر موجود ہے ایک دو تین دیکھ رہے ہیں یہ تین magnets اس طرف اور تین magnets اس جانب دیکھ رہے ہیں اور کافی بڑے magnets ہیں چھوٹے نہیں ہیں اور یہ total ہے چھے magnets جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ آپ کھلڈر strap ان کے لئے حق دیئے گئے ہیں یہاں پہ آپ جس طریقے سے چاہیں shoulder strap use کر سکتے ہیں وہ بھی کے کچھ features extendable tank bag کے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی کیوں میں نے یہ والا bag still review کرنا اور اپنا user experience share کرنا آپ سے بہتر سمجھا دوستو بات یہ ہے کہ یہ bag دوسر استعمال کرنے کے بعد بھی اور اس کے بیچ میں کافی سامان بھرنے کے بھی یہ دیکھا بیگ جو ہے کافی زیادہ پائدار ہے اور کچھ یہاں پہ کچھ بھٹا نہیں ہے البتہ یہ کہ overall experience was really great لیکن اگر یہ pockets نہ ہوں تو صرف مجھے ایک transparent pocket ملتی ہے اس میں صرف mobile رکھا جاتا ہے میں کوئی document وغیرہ پیسے وہاں پہ نہیں رکھ دیکھتا دیفنیٹ اس طریقے سے یہ سیکیور ہے لیکن اس transparent pocket کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ with the passage of time اگر آپ hard user ہیں جیسے میں نے اس کو use کیا کافی use کیا ہے من بیگ بیگ بھٹنا شروع ہو جاتی ہے یہاں touch capacity اس کی ختم ہونے کے قریب آ جاتی ہے یہاں overall میرا review یہ ہے کہ under 2500 budget میں یہ bag one of the best ہے ٹھیک ہے 2500 تک کے budget میں ابھی یہ آ رہا ہے دو سال پہلے کی قیمت اگر شیئر کروں گا تو آپ لوگ شاید وہ پھر غلط ہو جائے گا ابھی under 2500 کے بجٹ میں یہ بیگ لینا سمجھ داری ہے کیونکہ یہ پائدار بھی ہے ریلائیبل بھی ہے اور کوئی کمپرومائز نہیں ہے اگر میں قریب لاکہ آپ کو دکھانا چاہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ قوالیٹی is too much like premium product ٹھیک ہے یہ بیگ بلکل بھی اور zippers بھی خراب نہیں ہوئے ابھی تک ٹھیک ہے جی so guys that's all for today یہ تھا میرا review seller کا link share کر دوں گا امید کرتا ہوں یہ bags ابھی بھی available ہوں اور آپ کو مل جائیں البتہ آنے والے vlog ضرور دیکھ گا travel related stuff ہی میں review کرنے جا رہا ہوں اور اپنا user experience بھی آپ کے ساتھ share کروں گا سانی گا جہان لوگ